پیڑ پر لٹکا دکھائی دے رہا یہ شخص اقبال ہے جو نہ تو کوئی کرتب دکھا رہا ہے اور نہ ہی کوئی یوگا اپیاس کر رہا ہے بلکہ اسے اس کے زمیدار مالک نے سزا دی ہے جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا اسے سزا دی گئی ہے سزا بھی اس معاملے میں جو ثابت تک نہیں ہوا صرف سچ اگلوانے کے لیے اسے پہلے پیڑ پر الٹا لٹکا دیا گیا پھر پٹائی کی گئی اور تب بھی اس نے گناہ قبول نہیں کیا تو بجلی کے جھٹکے تک دیئے گے جس سے اقبال بہوش ہو گیا پورا معاملہ کرنال کے کھرونڈا کا ہے جہاں مازرہ گام میں اقبال ایک زمیدار کے یہاں چار سو روپے میں دیہاڑی مزدوری کرتا ہے اس نے یہ نہیں میں نے تو انہوں نے جائے گا میں ساڑے پانچ بجے کے قریب گھر سے اٹھایا گیا اور لے جائے گا پر پھٹائے گا ساڑے نو بجے تک پھٹائے گا رہا ہے مہرہ بھی مہرہ بھی جی کرٹ بھی لے رکھے بجلی کے جائے گا دیکھ لے جی بجلے کرٹ لے رکھے یہاں تلے لے گا یہاں تک پھٹا رکھے یہ پڑے ہو رہی جی نجدی کی حجہ تو دور نہیں جی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کس گناہ کی سزا یہاں پر دی جا رہی ہے دراصل زمیدار کے اقبال پر ٹریکٹر کی لفٹ چوری کرنے کا آروپ لگایا گیا ہے جو مہد 600 روپے میں آتی ہے اب آپ خود سوچیں کہ 400 روپے روزانہ کمانے والا اقبال صرف 600 روپے کے لیے اتنا درد سہے گا شاید نہیں اور اگر اس نے چوری بھی کی ہے تو زمیدار کے پاس ایسا کون سا قانون ہے جس کے تحت وہ خود ہی پولیس اور کورٹ کی طرح سزا دینے لگ گیا کھیت میں لے گئے اس کو اور کھیت میں پیڑ سے اُلٹا لڑکا دیا تو بعد میں پھر ہم پہنچے اس کے پیس پہ پھون کیا پھر چلیس آئی اس کے بعد پولیس نے پیڑ سے اُلٹا ہوا ہے پھر بھی جائے ہم ہسپٹل میں لے آئے چار گھنٹے تک یادنے سہنے کے بعد اقبال بھی ہوش ہو گیا جب پریجنوں کو اس کی حالت کا پتہ چلا تو سبھی موقع پر پہنچے پولیس کو بھی معاملے کی سوچنا دے دی گئی پولیس نے خود آ کر اقبال کی حالت دیکھی جس کے بعد اسے اتار کر اسپتال میں بھرتی کرائی گیا پولیس نے پریجنوں کے شکایت پر کیس درج کر لیا اور آروپیوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہم موقع پر پہنچے تھے اور ہم نے پولیس نے جا کے اس کو ریسکو کیا تھا جب ہم نے اس کو ریسکو کیا تو اس کی حالات ٹھیک نہیں تھی ہم نے اس کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ کروا دیا تھا پہلے گرونڈا گرونڈا سے اس کو ریفر یہاں کر نال کر دیا تھا اب وہ ٹھیک ہے اور اس کے بھائی کے بیان پر ہم نے ایک مقدمہ 307 کے درج کر دیا تھا 365 اور 307 جو مین ملجن تھے جو ہمیں بتائے گئے تھے کی بائیک پہ اس کو نواب اور اس کا ایک نوکر ہے جو راجیو وہ اس کو اٹھا کے لیا ہے اور کھیت میں اس کے ساتھ مار پیٹ کی تھی تو ان دونوں کو ہم نے راؤنڈ اپ کر لیا تھا کھر لیا اور ان کو ریس کر لیا ہے کارن یہ پتہ لگا ہے کہ اس پہ یہ کئی دن سے اس کے یہاں مزدوری کر رہا تھا جو اقبال ہے نواب کے کھیت میں اور اس کے اوپر الیگیشن یہ تھے کہ اس نے ٹریکٹر کی لیفٹ چورائی ہے اور جب اس کو لیفٹ کے بارے میں وہ پوچھ رہا تھا بھی کہاں چھرا کہت انہیں کام بچی ہے اور اسی پوستاز کے لیے اس نے اس کو اس تریس کے اسے ٹورچر کیا پہلے مار پکتی ہے اور پھر اس کو لگتا دیا پیڑت اقبال رانہ ماجرہ گام میں جمیدار کے پاس کھیتوں میں کام کر رہا تھا چار سو روپے کی دہاڑی پر کام کرنے والا مزدور پوری محنت سے اپنے پریبار کا گزارہ کرتا تھا لیکن رسوب دواروں کو لگتا تھا کہ ایک مزدور نوکری کے لالچ میں ان کی ہر کرتوت کو سہتا رہے گا بہرحال اقبال اسپطال میں پھرتی ہے جہاں ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے ہیں دیکھنا ہوگا کانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والے زمدر کو پولیس کیا سزا دیتی ہے کرنال سے بکاس محلہ پنجاب کی سریعیوی ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد